لیو انکیشمنٹ پینشن اور گریجوٹی رولز میں ترمیم اسادزہ نے طلبہ کو احتجاج میں عالا کار بنا لیا پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچوررز اسوسییشن اپنے احتجاج میں طلبہ کو سڑکوں پر لے آئی حکومت کے خلاف نعرے بھی لگواتے رہے طلبہ کو کتار میں کھڑا کر کے سڑک بند کر دی پینشن گریجوٹی اور چھوٹیوں کے علاؤنس میں ترمیم نامنظور چنوبی پنجاب بھر میں احتجاج بشیدت دی جی خان لیا کوٹ ادو بورے والا فورٹ آباس میں اسادزہ تدریسی عمل کا بائیکارٹ کر کے سڑکوں پر آگئے اسادزہ اور طلبہ کی احتجاجی رہلیاں خواتین اسادزہ بھی شریک ڈراغازی خان اپ کا آفیس میں احتجاج لیڈران کی گرفتاری لیوین کیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم کے خلاف نعرے بازی ڈرپیٹی کمیشنر آفیس تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی میکمہ صحت سرگودہ میں طبیعی عمل کا فقدان سترہ بنیادی مراکز صحت مسیحہ سے محروم ہیلتھ سینٹرز اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں تیتیس حسامیہ خالی ڈاکٹرز کی کمیشن شہریوں کو طبیعی سہولیات کی فراہمی میں دشواری سی ای او ہیلتھ نے ڈاکٹرز کی تائناتی کی یقین دہانی کرا دی اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکس رکھتا ہے اس میں ایک سوتیس ہمارے بیسیکل یونٹس ہیں اور ہمارے بارہ آرہی سی ہیں اور ہمارے نو ٹی ایش کو ہیں تو وہاں پہ صرف 33 سیٹیں خالی ہیں اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی جو ہیں ایک ہزار میڈیکل آفیسر تو پنجاب پروسس کمیشن جو ہیں انہوں نے ریکروٹ کی ہیں تو اسی مہینے ان کی پوسٹنگ ہو جائے گی بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں نرسنگ ہاؤسٹل کی تعمیر میں تاخیر اور تعداد میں کمی پر احتجاج نرسز کی انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کہتے ہیں ہر وارڈ میں ایک نرس دو سو مریضوں کو اٹینڈ کر رہی ہے مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ بڑھائیں گے ہمارے پاس نرسز کی بہت شورٹیج ہے ہماری دو نرسز جو ہیں وہ ہنڈر پلس پیشنٹ پر ورک کر رہی ہیں ہماری نرسز کی شورٹیج کو پورا کیا جائے سٹاف زیادہ ہوگا تو مریض صحیح طریقے سے ہنڈل کیے جا سکیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہوسٹل کا الاؤنس کٹ رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی ایکشن نہیں آجائے جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے وار شہری پڑھنے لگے بیمار نشتر ہسپتال میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی بہاولپور میں ڈینگی کے مزید تین مریض ریپورٹ ویکٹوریا ہسپتال میں مریضوں کی تعداد 7 ہو گئی ڈالر سستہ ہونے سے بھی اشرائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی تاجروں کے ساتھ چھوٹے سنتکار بھی پریشان چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان زفر اقبال صدیقی کہتے ہیں جب ڈالر مہنگا ہوتا ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے ڈالر تقریباً پچاس روپے سستہ ہوا مگر کوئی بھی چیز سستی نہیں ہوئی حکومت مہنگائی کم کرے تاکہ غریب تک ریلیف پہنچ سکے پنجاب ہائیوے فرائز کی انجام دہی میں ناکام ملتان کے ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئے نادر آباد فلائی اوور کا کام سست روی کا شکار انڈسٹریل سٹریٹ اور شیرشاہ روڈ کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے آلہ حکام سے فلائی اوور کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ لودرہ نیشنل ہائیوے روڈ کا کام دو سال سے نامکمل ٹھکے دار مشیری سمیت خائب قومی شعرہ پر حادثات معمول کئی کبتی جانے ضائع ہو چکی رہ گیروں کو سخت مشکلات کا سامنا دو ہزار سترہ کے بعد بھرتی ہونے والے اساتحزہ کے لیے برے خبر اساتحزہ کو ملنے والا کولیفیکیشن الاؤنس کالا دمکرار اب تک ملنے والا الاؤنس واپس لیا جائے گا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق تمام اساتحزہ کے اکاؤنٹ سے سات ہزار دو سر روپے کاٹھے جائیں گے اور گورنمنٹ گلز کالیج مظفرگرد میں ہائر ایڈوکیشن سپورٹس فیسٹیول طالبات نے کرکٹ والی بال رساکشی اور دیگر کھیلوں میں حصہ لیا ڈی ایم او مظفرگرد ڈاکٹر تیمیر عثمان کہتے ہیں غیر نصاب سرگرمیوں سے طلبہ و طالبات کی قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا